خبر اس ویوات کی جس پر عدالت میں کل سنوائی ہونی ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں گیان واپی کی گیان واپی کا سروے تو پورا نہیں ہو سکا مگر کل عدالت میں گیان واپی پر سنوائی ہونی ہے مگر سنوائی سے پہلے آج تک نیک کاشی سے ہی وہ سارے ساکش کھنگالے جو گیان واپی سے جلے ہیں ان سارے لوگوں سے باتیں کی جو گیان واپی کے ویوات کے ساتھ جلے ہیں دیکھیں گیان واپی پر مچی ہلچل دیکھ لیا آپ نے گیان واپی پر مچا ہنگامہ بھی دیکھ لیا آپ نے اب وہ دیکھنا ہے آپ کو جو کلکورٹ میں پیش ہوا جی ہاں سبور بھگوان سنکر کا بھگوان سویمبھو بیشوشور کا جوتی رنگ کا پرانی تصویریں پرانے میپ ہر وہ ساکش جو کلکورٹ میں پیش کیا جائے گا وہ آج تک پر ہم آپ کو آج ہی دکھائیں گے تو آئیے بابا وشنات کے دربار اور گیا انواپی کے بیچ انجھ سیاست کے بیچ پرمانوں کی سیاترہ میں آگے بڑھ چلیے گربگری میں جو ہے بھگوان سیو کا سو پھوٹ کا جوتیر لنگ ابھی بھی ویراجبان ہے اس کو پتھر کی پٹیوں سے ڈھک دی گئی ہے یہ دالان کے روپ میں نکال دیا گیا ہے اور یہ چاروں طرف جو ہے یہ چوکھنٹا تھا پرانا ویشنات مندر جس میں کی سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر اور یہ سب ساری چیزیں اس میں جو ہے درسائی گئی ہیں اس میں یہ درسائی گیا ہے یہ جو دارٹیڈ لائن ہے یہ شو کیا گیا ہے کہ جس پر کی پرزنٹ یہ بیوادی ڈھانچہ کھڑا ہے اس کو ہم مسجد نہیں کہتے یہ مسجد ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ مندر کے اوپر بنا ہے مندر کے اوپر کوئی مسجد نہیں بن سکتی اعتحاسی تتھیوں عدالت میں دیئے گئے سبوتوں اور کمیشن کی ریپورٹ کے علاوہ ان تصویروں کے حوالوں سے بھی یہ سدھ کرنے کی کوشش بار بار کی گئی کہ آدھ وشویشور مندر اسی گیانویاپی پریسر کے نیچے ہے اندھا ویکٹی بھی دیکھ کر کے یہ بتا سکتا ہے کمیشنر مہودے تو اس کو دیکھ کر کے بتائے ہوں گے اور انہوں نے ویڈیو گرافی اس کی لیا ہوگا کہ یہ مندر کی ساری دیواریں یہ اتھاوت دکھ رہی ہیں یہ پسچم طرف کا پسچمیستہ ہے ادھر ہی جو ہے سنگارگوری کا یہ ستھان ہے یہ کیے ہوں گے وہ اس کے بعد دوسرا یہ چیتر دیکھئے یہ سارے مندر کے جو ہے وہ اوشش ہیں یہ جو ہے وہ درسنارتھی ہندو جو ہے وہ جا کر کے درسن وغیرہ کر رہے ہیں یہ سب یہ ہے اس کے پسچات یہ دیکھئے یہ دھونس کیا گیا اسٹھان ہے جو وہیں پر موجود ہے اس کو انہوں نے لیا ہوگا یہ اسٹھان ہے جو پسچمی طرف کا یہ مندر کا بھاگ ہے جس کو ننگی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے وہ باہر سے انہوں نے لیا ہوگا اس کے بعد کا یہ دھونسہ وسیس کا یہ دھونس مندر کا یہ یہ تھاوت دکھائی دے رہا ہے اس کا انہوں نے لیا ہوگا یہ دیکھئے جو میں بتا رہا تھا کہ یہ گیٹ ہے ترخانے کا جس میں یہ دونوں دو تالے بند رہتے ہیں عدالت نے کورٹ کمیشنر کے نیوپتی اسی لیے کی تھی جس سے یہ معلوم چل سکے کہ کیا گیان واپی میں دیوی دیوتاؤں کے وگرہ واقعی موجود ہیں درسل پانچ مہلاؤں نے شرنگار گوری کی روج پوجا کا ادھکار مانگا تھا اب یہ سوال گیان واپی کے اسٹھت سے ہی جھڑ گیا ہے مسلم پکش کے ویرودھ کے بعد تین دن کا پرستاویت سروے پورا نہیں ہو سکا بھاری ماترہ میں مسلم سماج کے لوگ بیریکیڈنگ کے اندر ہیں اور جب ایڈوکیٹ کمیشنر صاحب بیریکیڈنگ کے اندر انہوں نے جانے کی ہم سب کی ٹیم کے ساتھ کوشش کی تو اندر نہیں جانے دیا گیا وہ لوگ دروازے پر آکے وہ لوگ دروازے پر آکے کھڑے ہو گئے اور اسی لیے کمیشنر صاحب کی کاروائی آج کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے آپ سے کچھ گھنٹے بعد یعنی نو مائی کو کورٹ میں دونوں پکش اپنے اپنے دعووں کے ساتھ دستاویز پیش کریں گے لیکن وہ دستاویز کورٹ سے پہلے آپ آج تک پر دیکھ لیجئے یہ پورا تیکھانہ ہمارا یہ پورا ہے یہ تیکھانہ کیا مندر مسجد کا پریسر ایڑیا ہے یہ پریسر ایڑیا ہے پورا اسی پہ مسجد اس ٹیپچر کھڑا ہوا ہے یہ پوری لینڈ ہے نیچے کی یہ یہاں پر سے آج بھی ہمارا دروازہ کائم ہے یہاں پر ہمارا کھوپ ہے کمہ ہے یہاں ہمارے نندیجی ہیں باکادہ یہاں پر ہمارا یہ آنے جانے کا راستہ ہے کاشی وشوناتھ مندر کے ویاس پیٹھ کا دعویٰ ہے کہ جہاں گیانواپی ہے اس کی زمین کا مالکانہ حق ان کے پاس ہے دعویٰ کے مطابق قریب 150 سالوں سے وہ اس زمین پر پورا حق پانے کے لیے کیس لڑ رہے ہیں جس کے دستاویز بھی ان کے پاس ہے سال 1937 سے 1991 تک اس معاملے میں کوئی ویواد نہیں ہوا لیکن بابری کیس کے بعد گیانواپی میں نمازیوں کی سنگھیا بڑھنے لگی پریوار سے ہی پوچھتا ہوں کیونکہ شرنگار گوھری کے پوجن کا آدھکار ابھی تک صرف اسی پریوار کے پاس تھا سال میں اگر ایک دن پوجا ہوتی تھی تو یہی ویاس پریوار ہے جو اس پوجا کو کرتا تھا بعد میں پانچ مہلہ وادی ضرور گئی وہاں پر جو کی جنہوں نے پورے سال میں ان کے لیے ہر دن پوجا کا آدھکار مانگا لیکن یہ جو ویاس پریوار ہے جو پیڑھیوں سے باوہ وشونات کیا جو ویاس پیٹھ ہے اس کا مہنت رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کب سے شرنگار گوھری کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو ایک دن کے لیے کھلا اور اب پورے سال کے لیے کھلا ہے ہم لوگ آلنٹ کال سے پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہمارے پورت لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں چار پانچو برسوں سے تو کیا یہ یہ پوجا وہیں پر ہوتی ہے جو آپ نے ہمیں تصویریں دکھائی تھی جی وہیں پر پوستی ہے پوجا وہاں تو کوئی مندر ہے نہیں جو مندر بنا ہویا دیوال میں نا ساری موٹیاں تو انہی میں سنگار گوھری کا بھی موٹی ہے جو آپ کو اپنے فوٹو دیا گیانواپی کے اندر آدھ وشریشور کا ایک سو وٹ فیٹ کے شیولنگ کا بھی دعویٰ سن لیجئے اس کے گرب گریہ میں جو ہے بھگوان شیو کا سو فوٹ کا جو ترلنگ ابھی بھی ویراجبان ہے اس کو پتھر کی پٹیوں سے ڈھک دی گئی ہے یہ دالان کے روپ میں نکال دیا گیا ہے اور یہ چاروں طرف جو ہے یہ چوکھنٹا تھا پرانا ویشونات مندر جس میں کی سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر اور یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے درسائی گئی ہیں نبے کے دشک میں گیانواپی پر ایک سروے ہوا تھا اس کی ایکسکلوسیو تصویریں بھی آج تک پر دیکھ لیجئے جی دیکھیں سرپرتم یہ کہ ہمارا جب مکان گرائی گیا اس پر ہمارے بہت سے دستائیوے دب گئے پانتو 1857 کی رشتی ہمارے پاس ہے مل ہے اور 1874 کی ہمارے پاس مل ہے پھر 1968 کی ہمارے پاس بھی لائے یہ تینوں ایک کرم میں ہی ہیں اور سب رجسٹر دستائیوے پیڑی در پیڑی پورے پرانگن کا حوالہ دیتے ہوئے سارے دیوی دیوتا کا حوالہ دیتے ہوئے بیاس پیٹ کو ہی مالک اور بیاس کے وارشانوں کو ہی مالک گوشت کیا گیا ہے یہ دکھا ہے تائیخانہ اونڈ بائی دی بیاس یہ پورا تائیخانہ ہمارا یہ پورا ہے یہ تائیخانہ کیا مندر مسجد پرسر ایریا ہے یہ پرسر ایریا ہے پورا مسجد اس ٹیکچر کھڑا ہوا ہے یہ پوری لینڈ ہے نیچھے کی یہ یہاں پر سے آج بھی ہمارا دروازہ قائم ہے یہاں پر ہمارا کوپ ہے کمہ ہے یہاں ہمارے نندیجی ہیں باقادہ یہاں پر ہمارا یہ آنے جانے کا راستہ ہے گیان واپی بابا وشونات مندر ویوات کے مکھ پک شکار اور ورس وکیل حری شنکر جین نے آج تک سے خاص بات چیت میں بتایا کہ تتھا کثت مسجد کے اندر پچھلے سروے میں جتنے سبوت مندر سے جلے ملے تھے ان پرتیکوں کو دھیرے دھیرے ہٹایا جا رہا ہے اس سمجھ تک کیا چینجز ہو گئے جو چینجز تھی وہ مٹا ہی گئے جیسے کچھ چینجز آیا ہے جیسے کھولے سامنے دکھے گا اب میں کیا بتاؤ سن 96 میں چینجز ہو اسی لئے میں پر 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 چینجز بچے ان کو مٹھائے نہ چاہے ان کو سنگریت رکھا جائے یہ سوٹ پر 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 اسی لئے کیا ہے اور چینجز ریپورٹ میں موجود تھا وہ موجود نہیں ہے ویسی جی جی کیا ہے ان کے لگے انٹرپیٹیشن کیا ہے وہ بدوان آدمی ہے تو بدو تک کن کا ہوگا میں تو کم پڑھا آدمی ہوں پر جو لکھا میں وہیت پڑھتا ہوں انٹرپیٹیشن تو بات کی بات ہے پلیس آف ملکہ ریلیزیز کریکٹر ریلیزیز کریکٹر کیا یہ تاہ ہوگا اگر مندیر کریکٹر مندیر رہے گا مسجد تا مسجد رہے گا مورتی مندی نہیں ہو جائے گی اور نماز پڑھنے مسجد نہیں ہو جائے گی یہ پہارٹی کو ثابت کرنا پڑے گا یا آپ نے کراس کچھن ل�کے لگا تو گرچہ کرنی ہو جائے گا تو ثابت کرنا پڑے گا ہری شنکر جائن نے آسدو دینوں ویسی کے آروقوں پر کہا کہ مندیر یا مسجد تصویرے عدالت کو سوپی جائیں گی ان میں صاف ہوگا کہ گیان واپی مسجد کو آدھی وشوی سور مندیر کو توڑ کر بنایا گیا ہے یا نہیں 1936 میں سب سے پہلے دین محمد ورسس سیکریٹری آف اسٹے کا ایک ماملہ ہے جس میں دین محمد نے گیان واپی مسجد اور اس کے آسپاس کی زمینوں پر اپنا حق جتایا تھا تب اسٹھانی عدالت نے اسے مسجد کی زمین ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد دین محمد ہائی کوٹ گئے اور 1937 میں جب فیصلہ آیا تب ہائی کوٹ نے مسجد کے ڈھانچے کو چھوڑ کر باقی سبھی زمینوں پر ویاس پریوار کا حق بتایا تھا گیا ویاس پریوار کو دیا گیا تھا احتیحاس کے بعد پورانک پہلو کو بھی سمجھ لیجی ماننیتہ کے مطابق سکند پران میں جس آدھ وشویشور کا ذکر ہے وہ یہی ستھان ہے یہ 103 فیٹ کا شیولنگ تھا جو مغلوں نے مسجد ستھاپیت کیا تھا وہیں 9 ماہی کو کورٹ میں ہونے والی سنوائی سے ڈھیک پہلے ہندو پکش کی پانچ میں سے ایک وادی راکھی سنگھ اپنا نام کیس سے واپس لینے کا من بنا لیا ہے اب راکھی کل کورٹ میں حلف نام آخیل کریں گی حالانکہ ان کی ناراضگی کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی ہے ہندو پکش کا کہنا ہے باقی چار وادی اپنے رخ پر قائم ہیں ایک واد دائر کیا گیا اور بھکت کی capacity سی اونی کے دعوے میں ایک اپلیکیشن دی گئی سروے کرائی جائے اور ویڈیو گرافی کرائی جائے اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ اپنا کیس ویڈراؤ کرنا چاہتے پہلے تو میں آپ کو اس پشت کر دوں کہ جو لیڈنگ کیس مات شرنگار گوری کا وہ 350 ہے اور جس میں کی واد میتر میں ہوں یہ لوگ نہ تو اس میں واد میتر ہیں نہ ان کا کوئی مین رول ہے بلکہ شاہی جام مسجد ہے بینہ بولائے ہزاروں لوگ جمہ پڑھنے جائیں گے اور اسی دن آپ آدیش کر رہے ہو تو آپ کس طرح دیماغ ہے یار ایک رکشہ چالک خونچہ بیشنے والا ممپھلی بیشنے والا سبزی بیشنے والا وہ بھی سوچے گا کہ کوئی ہوگی تو اس لیے جو اورنگزیب کی کرور کریمنل اور کمنل کرتو تھی وہ اس سچائی کو سوئکار کرنا چاہیے وہیں کانگرس نے پورے ویواد کو بی جی پی کی نفرت پولیٹکس قرار دے دیا جان بیابی اور کاشی میں ایک اچھی بات ہے کہ کاشی سنات کے بھی درشن کے لیے مندر سلو ہے گیان باپی میں بھی لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ ایک نفرت کی سمپردائی دھوی کرن کی راج نیت کرنے کی اسپل کوشش کر دی مجھے پورا وشوہ سے کاشی کی جنتہ اسے نکار دے کیا مسجد کے اندر جو تہ کھانا ہے اس کے اندر 108 فیٹ کا آدھی وشویشوار کا شیولنگ موجود ہے اور کیا اورنگ جیب نے واقعی مندر توڑ کر گیان باپی مسجد بن رہی تھی اب ہی ان سوالوں کے جواب ملنے میں کافی وقت لگتا دکھ رہا ہے کمار عبشیق کے ساتھ روشن جیسوال ورانسی آج تک